جی اسلام علیکم جی کاشتکاروں کے نام حکومت کا بڑا جو اعلان ہو چکا ہے کھیت کو آگ لگانے کی کوشش کی تو سٹیلائٹ کے ذریعے پکڑ کر نہ صرف پندرہ ہزار پہ فی اکر کے حساب سے جرمانہ کیا جائے گا بلکہ متلکہ تھانا میں فوجداری مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا دان کی کٹائی کے بعد کھیتوں کو آگ لگانے والے کاشتکاروں کو سپار کو سٹیلائٹ کے ذریعے فضائی نگرانی کی جائے گی حکومت کا سخت کاروائی کی جائے کافی زیادہ زمیداروں کے خلاف یہ کاروائی ہو بھی چکی ہے مقدمہ بھی ان کے خلاف درج ہو چکا ہے باقی میرے آپ کاشتکاروں زمیدار بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے فسر کو آگ نہیں لگانے اس سے فضائی لودگی بھی پیدا ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو پتہ کافی زیادہ سموگ بھی پیدا ہوتی ہے جو کافی زیادہ جو انسانی جسم کے لئے کافی انسانی آنکھوں کے لئے کافی زیادہ نقصان کے باعث بنتی ہے آپ اپنا بھی خیال کریں دوسروں کا بھی خیال کریں اس کے علاوہ جی دوسرا علان یہ ہے کاشتکاروں کے لئے کہ محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے کاشتکاروں کو آگا کیا جاتا ہے کہ آج کل کالی گندم کی کافی زیادہ کاشت کا رجحان بھر رہا ہے زمینداروں کو جو منافق ہو رہاں وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ اس سے لگانے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کی آئی ایس اور سیٹیفائیڈ لیبائٹری میں کالے رنگ کی گندم کا تجزیہ کیا گیا ہے تجزیہ کے مطابق اس کی اضافی خصوصیات اور گزائیے سے متعلق دعویٰ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اس لئے کاشتکار مفاد پرست اور ناجائے منافق ہوڑوں کے دھوکے میں نہ آئیں اور گندم کی صرف منظور شدہ قسام کاشت کریں منظور شدہ قسام کا بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن اور پرائیوٹ کمپنیوں سے دستیاب ہے مارکیٹ میں کالے رنگ کی گہر منظور شدہ گندم فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دوستو یہ دو علان تھے قومت پاکستان کی طرف سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس پر آپ نے لازمی عمل درامت کرنا ہے ویڈیو اچھے لگی لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں